السلام علیکم تیکنولوجین کے ساتھ میں ہوں شارسول دو فون ہے میرے پاس آج ایک ہے انفینکس کا نوٹ ٹین اور دوسرا ہے ٹیکنو پووہ ٹو میں آپ کو بتاؤں دوستو دونوں ہی فون میں ہمیں میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی اٹی فائف کا چپ سیٹ ملتا ہے گیمنگ چپ سیٹ ہے ٹویل مینومیٹر پر فیبریکیٹ کیا گیا ہے اوکٹا کور سی پیو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے دونوں ہی فون میں ہمیں مالی جی فیفٹی ٹو ایم سی ٹو کا جو جی پیو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں دونوں ہی فون ہمارے پاس چھ جی بی ریم اور ایکس وٹ ٹھائی جو بلٹن سٹورج والے ویرینٹ ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے آج کے سپانسرز آوان کمیونکیشن کا اگر آپ کراچی سے ہیں تو آوان کمیونکیشن سے بیسٹ پائسز میں اپنے لئے موبائل فون پر چیز کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ کیش آن ڈیلیوری بیسز پر اپنے لئے گھر پر ڈسکاؤنڈ پائسز پر فون آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کے سٹورز پر جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ٹوٹل چھے ان کے مختلف لوکیشن پر فرنچائزز ہیں کسی بھی ایک فرنچائز پر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ ٹیکنالوجی ان کا یا شہ رسول کا میرا نام لیتے ہیں تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنڈ بھی دیں گے کے علاوہ ان کی مہانہ بنیاد پر قرآن دازی ہوتی ہے اس قرآن دازی کا کوپن بھی آپ کو دیا جائے گا جس میں مختلف قسم کے گفٹ آپ جیت سکتے ہیں موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے موبائل فون بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور گفٹ بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ اپنے لئے کوئی اچھا موبائل فون ڈسکاؤنڈ پرائز میں ڈھونڈ رہے ہیں تو آوان کمیونکیشن ابھی وزیٹ کیجئے ان کا کورٹن ڈمبر اور ایڈرس میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کافی حد تک سپیسیفیکشن دونوں فون کی سیم ہے ایوین کی کیمراز کی بیٹری چارجنگ کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی سیم ہے ہا البتہ بیٹری میں فرق ہے ٹیکنو پووا ٹو میں ہمیں سات ہزار ایمیچ کی بیٹری ہمیں مل جاتی ہے جبکہ انفینکس نوٹ ٹین میں ہمیں صرف پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری ملتی ہے یہ ایک بڑا فرق ہے ان دونوں فون کے اندر تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم گیمنگ ٹیسٹ کریں گے اسپیشلی پب جی ٹیسٹ کریں گے دونوں فون کے اندر پب جی کھیلیں گے ہیٹنگ دیکھیں گے کتنا فون ہیٹ ہوتا ہے دیورنگ پب جی پلے ہائی گرافکس پہ بھی کھیل کے دیکھیں گے لوگ گرافکس پہ بھی کھیل کے دیکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لیک وغیرہ کے ایشوز کسی ایک فون کے اندر تو نہیں آتے اس کے علاوہ بیٹری رین کو بھی فائنلی چیک کریں گے تو زیادہ ٹائمز آئے نہیں کرتے انفینکس نوٹ ٹین سے آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا پوزیشن ملتی ہے میں برائٹنس کو بڑھا دیتا ہوں آٹو بند کر دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں دوستو یہاں پہ انفینکس نوٹ ٹین جو ہے وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ بیٹریز کی ہمارے پاس اس وقت آویلیبل ہے اور پب جی کو ہم دوستو یہاں پہ آن کر دیتے ہیں پب جی آن ہونے سے پہلے میں آپ یہاں پہ اس کا ہیٹ اپ ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں روم کا ٹیمپریچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھرٹی ٹیمپریچر ہے روم کا آپ لوگ دیکھ با رہے ہوں گے اور اگر ہم بات کرتے ہیں فون کی تو فرون کے فرنٹ کا تھرٹی تھری ہے فرنٹ پہ نیچے کا تھرٹی ٹو ہے بیک پہ اوپر کا تھرٹی تھری ہے اور بیک پہ لور پورشن کا تھرٹی پوائنٹ ایٹ یعنی تھرٹی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو ہیٹ اپ ہے اس کا یہ ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ پب جی کو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ٹی ڈی ایم کھیلیں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ٹی ڈی ایم میچ کو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں یہاں والیم میں نے فل بڑھایا والیم کو میں نے بہت زیادہ نہیں بڑھایا تاکہ ہم ساتھ میں اپنی باتیں بھی کر سکیں اور میں آپ کو بتا سکوں اپنے ایکسپیرینس جو ہے وہ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں دوستو ٹی ڈی ایم ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے گرافک سو میں یہاں پہ بڑھا دیتا ہوں اور ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایچ ڈی ایر میں نہیں جا رہا ایچ ڈی ایر میں نہیں جا رہا ایچ ڈی میں ہائی فریم ریٹ پر جا رہا ہے یہاں پہ کلر فول کر دیتے ہیں اس کو اور ٹھیک ہو گیا اوکے کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہائی گرافکس پہ ہم آ گئے ہیں اور ٹی ڈی ایم جو دوستو وہ ہم نے پلی یہاں پہ سٹارٹ کر دیا ہے اچھا میرا جو گیم ہے پب جی میں وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بالکل افارد ہے تو میرا گیم پلی شاید آپ لوگوں کو مزا نہ دے لیکن ہم لوگ ڈیوائز کو ضرور ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس اس ڈیوائز کی پرفارمس کیا نکل کر آ رہی ہے اچھا اس وقت اگر میں آپ کو انیشلی بتاؤں تو گرافکسز کے بالکل کلیر ہیں کوئی مسئلہ ہی مجھے نہیں پیش آ رہا اور دشمن جو وہ بالکل تیزی سے اور ایزی لی ویزیبل ہو رہا ہے تو یہاں پہ اور جو میرا کریکٹر ہے وہ بھی جو ہے نا بڑا اچھا پرفارم وہ بھی جو ہے نا کیک پرفارم کر رہا ہے کوئی ایشوز یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں مر گیا تو تو پہلے ٹی ڈی ایم انفینکس نوٹ ٹین کے اندر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور ہم ہار چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ فون کی جو پرفارمس ہے وہ بڑی بہترین نہیں میں ہائی گرافکس پہ دیکھ رہا ہوں اور پہلے ٹی ڈی ایم کے بعد ہم اگر یہاں پہ دیکھیں ہیٹ اپ تو تھرٹی نائن سینٹی گریٹ تک چلا گیا اچھا میں ایک بات بات ہوں تو ایسی میں نے آف کر دیا ہے میں سٹارٹ کرنے سے دس منٹ پہلے ہی میں نے ایسی آف کر لیا تھرٹی سکس پوائنٹ ٹو لور پورشن کا تھرٹی فائی بیک پہ اپر پورشن کا تھرٹی نائن بیک پہ لور پورشن کا تو تھرٹی نائن تک چلا گیا تو پرفارمس مطلب ہے کہ ٹھیک ہے بری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ اب ہم چلیں گے یہاں پہ کلاسک موڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ کلاسک موڈ میں ہمارے پاس کیا پرفارمس نکل کر آتی ہے انفینکس نوٹ ٹین میں بیٹری ڈرین کی بات کریں دوستو پہلا ٹی ڈی ایم کھلنے کے بعد نائنٹی پرسنٹ بیٹری جو ہمارے پاس ریمیننگ رہ گئی ہے گرافکس چونکہ ہم نے ہائے رکھی ہوئی ہیں میں ذرا ایک دفعہ دیکھ بھی لیتا ہوں یہاں گرافکس ہم نے ہائے رکھی ہوئی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گرافکس کی پرفارمس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتر ہے جو انیشل رینڈر ہو کر آ رہا ہے ہمارے پاس جو فریم رینڈر ہو کر آ رہا ہے وہ تقریباً ٹھیکی رینڈر ہو کر آ رہا ہے کوئی پرولم مجھے یہاں فیس نہیں ہو رہی ہے اور اگر ہم اس چپ سٹ کے حساب سے بات کریں تو پروفارمس از اوہرال گوڈ تھوڑا سا ڈسپلی اب مجھے ہیٹ ہوتا ہوا فیل ہو رہا ہے ہلکا سا جو ہیٹ ہے وہ ڈسپلی کے اندر مجھے فیل ہو رہا ہے انیشلی گرافکس یہاں پر ٹھیک رینڈر ہو رہی ہیں اور تھوڑا سا کوئی اصلہ اصلہ نکال کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح سے آئیڈیا ہوگا پندرہ منٹ ہو گیا ہے دوستو ہمیں کھیلتے ہوئے اور بیٹری جو ہمارے پاس ایٹی سیون پرسنٹ جو وہ ڈرین ہو گئی ہے ایٹی سیون پرسنٹ ریمیننگ رہ گئی ہے اور اب ذرا بائک کو ڈرائیو کر کے مزید اس کی پرفارمس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں فون کی سکرین اور بیک پہ ٹاپ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے فون تھوڑا سا یہ مجھے باقاعدہ میری انگلیوں پر فیل ہو رہا ہے کہ فون جو وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے لیکن پرفارمس اب دیکھیں اب اس کی پرفارمس کا تھوڑا سا مجھے یہ جو درخت ہے نا یہ ویزیبل ہونے میں میں تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جو درخت ہے نا وہ دیکھیں کتنے دیر سے ویزیبل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فورٹی ون پوائنٹ فائف پہ بیک ایریا اور فورٹی پہ بیک کا لور پورشن ٹھیک ہے نا تو یہ آپ جو اس کی جو میجھرمنٹ ہے اس کو یاد رکھیے گا اور اب ہم آتے ہیں دوستو ٹیکنو پووہ ٹو پہ اور دیکھتے ہیں کہ ٹیکنو پووہ ٹو ہمارے پاس کس طرح کا گیم پلے ایکسپیرینس دیتا ہے دوستو اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ بیٹری ہمارے پاس نائنٹی تھری پرسنٹ اور ٹائم ہو رہا ہے ایٹ تھرٹی ٹھیک ہے نائنٹی تھری پرسنٹ تو اب یہاں پہ بھی کوئی پندرہ بیس منٹ کی گیمنگ کر کے دیکھیں گے پس سب سے پہلے ٹی ڈی ایم کھیلیں گے ہائی گرافکس پہ اس کے بعد ہم جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کھیلیں گے تھوڑا لانگ پلے میچ کھیلے کے دیکھیں گے ہائی گرافکس پہ ہی اور دیکھیں گے کیا پرفارمنس ہمارے پاس نکل کر آتی ہے اوورال اچھا روم ٹیمپریچر میں پھر سے دکھا دوں آپ کو تھرٹی ٹو پائنٹ فائی ہو گیا بڑھ گیا تھوڑا سا ٹھیک ہے نا تو اس چیز کو ذرا نظر میں رکھیں گے اور فون کا ٹیمپریچر فرنٹ پہ تھرٹی فور ہے فرنٹ لور پورشن پہ تھرٹی تھری ہے اور بیک پہ تھرٹی فور ہے بیک لور پہ ہمارے پاس یہ تھرٹی فور ہی ہے تو اس طرح کا کچھ ہمارے پاس ہیٹ اپ ایکسپیرینس ہے ٹیکنو پووہ ٹو کا اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں ٹیکنو پووہ ٹو کا جو سپیکر ہے وہ مجھے زیادہ تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ لگ رہا ہے انفینکس نوٹ ٹین کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ مجھے مطلب ویڈیو کے شروع میں ہی جو ہے نا لوگ کرنا پڑ گیا تھا تو ٹیکنو پووہ ٹو کا جو سپیکر والیم ہے گیمنگ میں وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے مجھے انفینکس نوٹ ٹین کے مقابلے میں گرافیس ایچ ڈی آر سیم ہی ہے ظاہر ہے سیم جی پیو سی پیو ہمیں ملتا ہے تو اس وہی آپ ایچ ڈی پہ ہائی فریم ریٹ سے اوپر آپ نہیں جا سکتے اور اسی کے اندر رہے کہ آپ جتنی جو ہے نا گیمنگ کریں گے وہ اس کے اندر ہی کریں گے اس سے ہر آپ نہیں جا سکتے جناب چلے جی پہلا ٹی ڈی ایم دوستو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اس بار آپ کا بھائی جی دی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹری ڈین جو ہے وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ ہے دیکھا آپ میں نے کہا تھا نا بیٹری اس کی کمال ہے یار اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہیٹ کی تو فرنٹ ہمارے پاس فورٹی ہے لوہر پورشن بھی ہمارے پاس فورٹی ہے ہیٹ اپ سیم ہی ہے اس کا مطلب ہے بیک جو ہے وہ تھرٹی ایٹ ہے اور لوہر پورشن بھی ٹھرٹی سکس ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس تھا ٹی ڈی ایم اب چلتے ہیں اور یہاں پہ ایک لونگ پلی گیم کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیکنو پوروہ ٹو پہ ہمارے پاس لونگ پلی گیم میں کیا پرفارمنس نکل کر آتی ہے اب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں موٹر سائیکل پہ ہمارے پاس کیا ایکسپیرینس نکلتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ درختوں کا جو رینڈرنگ والا سین تھا یہ بڑے مسئلے ہیں بھائی وہ اس میں بھی ایسی آتا ہے کہ نہیں اس میں بھی ایسی یہ دیکھیں ہائی ہوپ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے نئے درخت جو رینڈر ہو کے آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا ایسے دھنڈلے سے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ دونوں یہ چپسٹ میں ہی کوئی ایسا سین ہے کہ وہ رینڈر کرنے میں توڑا ڈیلے دے رہا ہے ہمیں باقی پرفارمنس میں کوئی شو نہیں ہے انفینکس نوٹ ٹین میں بھی نہیں تھا اور ٹیکنو پووہ ٹو میں بھی نہیں ہے اب یہ بھی انفینکس والی پوزیشن میں آنے لگ گیا ہے ایسے ہیٹ اپ مجھے فیل ہونا لگ گیا مطلب وہ فیل ہے تو ہم اس سے دیکھیں گے چیک کریں گے لیکن میں آپ کو اپنے مطلب جو مجھے فیل ہے وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا ہی مجھے ہیٹ اپ فیل ہو رہا ہے جو مجھے انفینکس نوٹ ٹین میں ہو رہا تھا جب ہم نے اتنی دیر کا گیم پلے کر لیا تھا چلیں جی کافی دیر انفینکس نوٹ ٹین کے مقابلے میں اس سے کئی زیادہ ہم نے گیم پلے کیا ہے آٹھ ترپن ہو گئے ہیں ایٹی نائن پرسنٹ بیٹری دوستو یہ دیکھیں ایٹی نائن پرسنٹ بیٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ریمیننگ ہے اور اب ہم فوری طور پر یہاں پر ہیٹ ٹیسٹ کریں ٹوٹی ٹو پوائنٹ فور ٹاپ پہ ٹوٹی ٹو باٹم پہ بیک پہ دیکھیں تو ٹوٹی اور بیک پہ بوٹم پہ دیکھیں تو ٹھٹی ایٹ تو تھوڑا سا زیادہ ہیٹ اپ یہ شاید اس وجہ سے کہ میں نے تھوڑا سا یہاں پہ گیم پلے زیادہ کیا ہے ٹیکنو پوہ ٹو میں اب دوستو یہاں پہ اگر دونوں کی پرفارمس کی بات کرتے ہیں تو مجھے دونوں کی پرفارمس پب جی میں سیم لگی ہے جی پیو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے بیٹری ڈریننگ یہاں پہ آپ کو زیادہ اچھے ایکسپیرنس ٹیکنو پوہ میں اس لیے ملا گیا یہاں پہ آپ کو سات آزار امیچ کی بیٹری ملتی ہے تو اگر آپ ان دونوں فون میں سے گیمنگ کے لیے کوئی فون لینا چاہتے ہیں تو کون سا لیں گے یہ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرورت آئیے گا میں اگر پرسنلی پب جی کے لیے یا کسی گیم کے لیے فون لوں گا تو میں جاؤں گا ٹیکنو پوہ ٹو کی طرف اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہمیں بڑی سات آزار امیچ کی بیٹری ملتی ہے تو یہاں پہ بیٹری کا بہت بڑا فرق ہے ان دونوں فون کے اندر ویسے اگر ہم پرفارمس کی بات کرنا تو دونوں فون ہمارے پاس پرفارمس میں بلکل سیم ہیں پرفارمس کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو کسی بھی فون کی طرف جا سکتے ہیں تینگیو سو مچ دوستو یہ تھا پب جی ٹیسٹ ٹیکنو پوہ ٹو اور انفینکس نوٹ ٹین کا اس کے علاوہ دونوں فونز میں کوئی اور گیمنگ ٹیسٹ آپ دیکھنا چاہے ہیں تو پلیز نیچے کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے رائے بھی دیجئے گا کہ ہم اپنے اس گیمنگ کمپیریزنز کو اور کتنا بہتر بنائے جا سکتے ہیں اور کیا چیزیں اس میں ایڈ کریں تینگیو سو مچ فر ووچنگ اپنا خیال لکھئے گا ملتیں گلی ویڈیو میں اللہ حافظ